ڈیئر ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک جال جس میں آپ ہر کسی قسم کا جانور پکڑ سکتے ہو خصوصی آپ پکڑ سکتے ہو اس میں بی ایٹر جو بھی ہماری جائنڈ کے بی کیپرز ہیں ان کے لیے یہ خاص طور پر میں یہ ویڈیو لا رہا ہوں اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک کینچی فشنگ لائن 30 ایم ایم ڈائیمیٹر کی اور کچھ ہیڈلیس نیل جو آپ کو ایزیلی ملیں گے کسی بھی ہارڈ ویئر سٹور سے اور آپ کو چاہیے ایک داگہ ایک سے ٹرانگ سا داگہ جو بھی بی کیپر ہمارے جائنڈ کے میں بی کیپنگ کر رہے ہیں ان کو ایک خاص قسم کی پرابلم فیس ہو رہی ہے بی ایٹر کے شکل میں اب اس پرابلم کا سلوشن ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کی خدمت میں ہم بنائیں گے ایک ایسی قسم کا جاب جو کسی بھی جانور کو پکڑ سکتا ہے اس کے لئے آپ کو زیادہ کچھ خرج بھی نہیں کرنا پڑے گا تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ فیشنگ لائن کو اوپن کریے فیشنگ لائن سے آپ کو میجرمنٹ لینا ہے آپ کو کیا کرنا ہے جس جانور کے لئے آپ یہ جاب بنائیں گے بس دماغ میں یہ رکھئے کہ اس کے پنجے کا سائز کیا ہے اسی حساب سے آپ کو یہ پھندہ بنانا ہے اگر اس کا پنجہ تھوڑا بڑا ہوگا تو ہم یہ لوپ تھوڑا بڑا بنا لیں گے اگر چھوٹا ہوا تو چھوٹا بنا لیں گے ہمیں بھی ایٹر پکڑنا ہے جس کے لئے ہم یہ لوپ چھوٹا ہی رکھیں گے اتنا ٹھیک رہے گا یہ جاب آپ ایک پھندے سے لے کر ایک ہزار پھندوں کی کلیکشن میں بنا سکتے ہیں آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ سیکھنا ہے کہ یہ کیسے بناتے ہیں اور ہلپ کی اسی سکل آپ کو چاہیے کہ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے یہ چھوٹے چھوٹے کر کے اتنا میجرمنٹ اسی حساب سے ہم کو کاٹنے ہیں آٹھ دس کیونکہ ہمیں زیادہ بڑا تو جال بنانا نہیں ہے ہمیں بس بھی ایٹر پکڑنا ہے اس کے لئے ہمیں بس چھوٹا جال چاہیے دس لوپس والا ہم نے میجرمنٹ لے کے فشنگ لائن سے یہ دس الگ الگ کر کے لوپس کاٹ لئے ہیں اب ہم کو بس ان کو دو سائیڈ سے چھوٹی چھوٹی گاٹھے باننی ہے اس طرح سے آپ اچھے سے دیکھ لیجئے یہ ہو گیا یہ گانٹ آپ اب دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ سے یہ کمپلیٹ ہو گیا یہ چھوٹی چھوٹی گانٹے زیادہ ادھر نہیں باننی ہے اس سائیڈ میں ہلکا سا رکھنا ہے تاکہ جب ہم دو پس میں بنائیں گے وہ کھلے نہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں سائیڈ سے کمپلیٹ ہو چکا ہے ایک سائیڈ سے بھی گانٹیں دوسری سائیڈ سے بھی گانٹیں اب ہم کو کیا کرنا ہے اس کو ہم کو اٹھا کے داگے میں باننا ہے ان چھوٹی چھوٹی نیلز کے ساتھ اگر آپ کے پاس نیلز نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں کام آپ کہیں سے بھی جو سپائکس ہو نکل آتی ہیں کسی بھی پیڑ سے آپ وہ اٹھا کے ان کی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جب ہم باننے جائیں گے اس کو تو پہلے ہم ہاتھ میں اٹھائیں گے اس طرح کا یہ داگہ جو بہت مضبور ہونا چاہئے اس کے بعد ہم اٹھائیں گے یہ سپائک ہو یا کوئی کیل ہو اس کو ہم داگے کے پیچھے رکھیں ہم کو باننا ہے کلو ہیچ نوٹ جو ایک بار بانیں گے تو پھر وہ کبھی نہیں کلتا ہے اس کے بعد ایسے ہی ہم کو کرنا ہے کام یہ بھی پیچھے رکھنا ہے یہ جو جس کا ہم لوب بنائیں گے جس کا نوز ہم بھندہ بنائیں گے یہ بھی پیچھے رکھنا ہے اس کے بعد اس داگے کو اس طرح سے لپیٹ کے اس کے پیچھے سے لپیٹ کے ایک بار اس طرح سے اس کے بعد ہاتھ میں اس طرح لینا ہے اور اس طرح سے ایک راؤنڈ دے کے اس کے نیچے سے ڈال کر اس کو ہلکا سا کھیج کر اس کو اوپر کھیجیں گے پھر ٹائٹ کریں گے ہمارا یہ کلو ہیچ نوٹ بالکل دیار ہو گیا یہ جو یہ سٹرنگ ہے اس طرح سے کروس کرنی چاہیے اب ہم دوسرا جو نوز ہے اس میں باندھنے جا رہے ہیں آپ کو بس اتنا ہی کرنا ہے کہ ہلکی سی گیپ دینی ہے اس میں اس داگے میں اس کے بعد پھر سے ریپیٹ کرنی ہے سیم پروسس آپ نے کیل اٹھایا آپ نے ایک فشلائن کا ٹگڑا اٹھایا اس کے پیچھے رکھ دیا پھر سے اوپر کی سائٹ سے ایک راؤنڈ لگانا ہے اس کے بعد اس طرح ہاتھ میں پکڑ کے اس طرح ہاتھ کو لپیٹ کے اس طرح یہ لوپ بنانا ہے پھر اس کیل کے نیچے سے ڈال کے کھیجنا ہے اس طرح سے اور اس کو تھوڑا اوپر کھینج کے ہمارا سیکنڈ کلو ہیشناٹ بالکل ریڈی ہو گیا ہم نے ایک ایک کر کے بان دیئے ہیں پورے دس ہو گئے اب ایک اور امپورٹنٹ کام اب ہم اس کو آٹومیٹک لوپ کس طرح سے بنائے ایسا پھندہ بنانا ہے جس میں جانور جوگی آئے گا وہ اس میں پنجہ رکھے گا وہ آٹومیٹکلی یہ کام کرنا چاہے اور وہ اس میں پھر جانا چاہے اس کے لئے بھی آپ کو بس اتنا ہی کرنا ہے اس طرح کا ہلکا سا پہلا ایک راؤن دینا ہے اس کے بعد اس والی حصے کو اٹھا کے اس کے پیچھے سے نکال کے اس کو اس کے اندر سے نکال کے بس اس طرح سے ایک نارٹ اس کے بعد اس میں ڈالنا ہے ہاتھ اور اس کو پکڑ کے اوپر کھینجنا ہے جب آپ یہ یہ ساری پروسس کمپلیٹ کریں گے تو اس طرح کا بن جائے گا ایک پورفیکٹ بھندہ جس میں آپ جب جب یہ زمین پہ بچھا ہوگے یا کسی اور سرپیس پہ بچھا ہوگے اس طرح سے اس طرح سے جب اس میں سے پرندہ نکلے گا جب وہ اس میں پنجہ ڈالے گا جب وہ آگے چلے گا تو یہ بالکل آٹومیٹک طریقے سے کام کرے گا وہ اسی میں پھس کے رہ جائے گا ہر ایک ہر ایک جو پیس ہے اس کو آپ الگ الگ کر کے اسی سیم پروسس ایک ایک نوز بنا سکتے ہیں اس طرح سے پھر سے اسی طرح ایک راؤن اس طرح سے پھر سے اس کے اندر سے نکال کے اس کو تھوڑا ٹائٹ کر کے ہو گیا پھرست پارٹ اس کا اس کے بعد اس میں سے انگلی ڈال کے اسی ناٹ کو پکڑ کے اس طرح اوپر کھینج کے آپ کا دوسرا آٹومیٹک بھندہ بلکل ریڈی ہو جائے گا اس طرح اس کے بعد آپ اس طرح سے اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں ہائینیلی یہ اس طرح سے تیار ہو جائے گا جب یہ اس طرح آپ کے ہاتھ میں بن جائے گی آپ کو بس اس کو اٹھانا ہے کسی اور جگہ پہ آپ کو لے جانا ہوگا تو آپ اس میں ہلکی سی ایک گانٹ بان سکتے ہیں جو آپ کھول بھی سکتے ہیں اور دوبارہ سے بان بھی سکتے ہیں تاکہ اس میں جو ہے پرابلم نہ ہو اب آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کو لگانے کا طریقہ سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ آپ کو اس کو استعمال کرنا چاہئے اگر آپ بھی ایٹر پکڑنا چاہتے ہیں تو آپ ایک چھڑی لیں گے ایسی اس کے اوپر آپ اس طرح سے ایک ایک کر کے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس طرح سے ایک ایک کر گے اور اس کو کس جگہ پہ رکھنا ہے آپ کو جس جگہ پہ آپ کا بھی ہائو ہوگا اس جگہ پہ آپ اس کو رکھنا ہے تا کہ بھی ایٹر آئے اور اس پر بیٹھ جائے جو ہی وہ اس پر بیٹھے گا وہ پھز جائے گا بس آپ کو اتنا ہی کام کرنا ہے کہ اس کو بس ہوا میں اس طرح سے رکھنا ہے تا کہ بھی ایٹر کو اس پر بیٹھنے کے لئے آسانی ہو جائے اگر آپ کو کوئی اور جانور پکڑنا ہو کوئی اور پرندہ جیسے کبوتر وغیرہ جو بھی آپ کو پکڑنا ہے تو آپ کو بس اتنا ہی دیکھنا ہے کہ وہ کبوتر آتا اور جاتا کہاں سے سیدھا زمین پہ آپ اس کو اس طرح سے بچھا سکتے یہ آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا ٹریڈیشنل بی ہائیو بھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے جال کو بچھایا تھا یہ بھی آپ جی سکتے ہیں اور بی ایٹر اس پر آیا بیٹ گیا اور فز گیا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے بی ایٹر اس کو پکڑنے کا یہ ایک ہمین طریقہ ہے آپ اس کو اٹھا کر کسی اور جگہ لے جا کر چھوڑ سکتے ہیں اس کو مار ڈالے بینہ اور آپ کسی بھی جانور کو اس طرح سے زندہ ہی پکڑ سکتے ہو بینہ اس کو انجرڈ کیے یا اس کو کوئی اور نقصان پہنچ